انسٹیگرام پہ میں گئی تو وہاں پہ پوسٹ دیکھی ایک لڑکی تھی اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی کا کیا نا لیکن جب میں نے اس کی پوسٹ دیکھی نا وہ نا بتوں کی پوجہ کر رہی تھی لیٹرلی میں نے مجھے نا ایسے رونا آرہا تھا اس بندی پہ براتر سا آرہا تھا اب یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے نا کیا پتہ ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنی اچھی ہو یہ میں تو نہیں جانتی لیکن یہ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ جو بندہ مشرک ہے نا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے نا اس کا مقام تو ہر کوئی جانتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے میں نے کہا ہوئے 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 یہ کیا ہو رہا ہے یہ اتنی مشہور ہے لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں دنیا کتنی کماری ہے تو آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے ایسے بت ہیں وہ جو نہ تو خود کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں ان لوگوں کی آپ سوچ یا کیجئے کہ وہ خود بتوں کو بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ جس چیز کو ہم نے خود بنایا ہو تو وہ ہمیں کس طرح سے نفع دے سکتی ہے وہ تو ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتی بجائے ٹائم ویسٹ کرنے کے ہم تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا یہ تو صرف دنیا کمانے کیلئے آئی ہو یہ آخرت کیلئے یہ کیا کر کے آ رہی ہے بھئی تو میں ان لوگوں سے بری معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ سوچئے تو صحیح کہ آپ کر کے آ رہے ہیں اپنی زندگی میں آپ جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم ٹیک ہے آپ بتوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ جو اسلام کا رب نہیں ہے وہ ساری دنیا کا رب ہے ٹیک ہے وہ کسی ایک خاص وطن ایک خاص قوم کا رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے ٹیک ہے سب ہی کا اللہ تعالیٰ ایک ہی رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے خدا کی قسم اس کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے چھوڑ دو ان کی عبادت اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو اپنے رب کی طرف رجوع کر لو ابھی زندگی ہے آپ کی اللہ کی قسم یہ بت جھوٹے ہیں یہ نہ ہی آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یقین کریں اگر آپ کی ابھی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اگر آپ بتوں کی بوجہ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بت ہماری دعائیں قبول کر رہی ہیں اور جو منت مانتے ہیں تو وہ بت بوری کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا خدا کی قسم ایسا نہیں ہوتا وہ صرف رب ہے جس کو آپ جو طلاق آپ اپنے بنائے ہوئے بتوں کی بوجہ کرتے ہو وہ اس کا بھی رب ہے جو اللہ کو مانتا ہے وہ اس کا بھی رب ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اس کا بھی رب ہے جو نماز پڑتا ہے اس کا بھی رب ہے جو نماز نہیں پڑتا ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ایک دفعہ قرآن پر کے کھول لو تمہیں لگے گا میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے بتوں کو پورنا چھوڑ دو یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے صرف اللہ کی ذات ہے اپنے آپ کو بچا لو ابھی بھی زندگی ہے اپنے آپ کو بچا لو